بولی وڈ کے اپنیتہ سنی دول رائی جیتی میں قدم رکھ چکے ہیں اور وہ رولنگ پارٹی بی جی پی جوائن کر چکے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا لگن آج جو خبار آپ کو بتانے والے وہ شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا جہاں سنی دول اپنے پچیس سال کی کری میں پہلی بار ویلن کا کردار نمانے جارے ہیں اپنی آنے والی فلم میں جانا چاہیں گے اب چلی آپ کو بتاتے ہیں دراصل انیز بزمی کی آنے والی فلم ہے آنکھے ٹو جو کی آنکھے فلم کی سیکویل تھی جس میں ہم اتاب بچے ان مکھ بھنکا میں تھے اس کے بارے واقع ہم نے پہلے بتایا تھا اس میں انیل کپون کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے ارشد وارسی اور رجن رام پال بھی لیکن تب اس فلم کا ویلن فانل نہیں تھا لیکن آپ کو بتا دے انیز بزمی میں ایک بڑا فیصلہ لیا اور سنی دول کو کارسٹ کرنے کے لیے ویچار کیا اور سنی دول کے پاس ہو گئے تو جب انہوں نے سنی دول کو یہ سٹوری بتائے اس کی سکرپ سنائے تو سنی دول کو پسند آگئی پچیس سال کے اپنے کریئے میں پہلی بار وہ ویلن کے کردار میں نظر آئیں گے آپ کو بتا دے کہ زمانہ تھا جب گدر ایک فلم گتا جیسے ان کی فلم آتی تھی جس نے دھائی سو کروڑ کا بزنس کیا تھا اس زمانے میں بتائیے جو کی بہت بڑی بات تھی اپنے آپ پر ایک ریکارڈ تھی ڈائیٹر انید شرما کے فلم تھی گدر اور زمدس فلم تھی اور ریکارڈ کمائی کی تھی درشک لائن لگا کے ان کا ٹکٹ خریدتے تھے سنی دول کو دیکھنے کے لیے پھر ایک دور آیا کچھ سال پہلے کی بات ہے سنی دول کی ایک کے بعد ایک ہی سارے فلم میں فلاپ ہوتی گئی چاہیے املا پگلا دیوانہ لیجے چاہیے سنگھ صاحب گریٹ لیجے بہت سارے فلمیں آئے اور گئیں اور پتا بھی نہیں چلا اب پہلے ہی سال فلم آئی تھی بھائی آج سپر ہٹ وہ بھی لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا کب آئی اور کب چلے گئی تو ایسے بھائی آ سنی دول کا کریئر ہو گیا تھا خطرے میں ڈاؤن شاید اسی وجہ سے انہوں نے کی تھی راجنیتی میں اپنی انٹری لیکن آپ کو بتا دے کہ انہوں نے فلموں سے پوری طریقے سے توبہ نہیں کیا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر بڑا ہوگ سیلا تھا سنی دول اب راجنیتی میں آ چکے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے سنی دول فیلال اپنے دو تین پرجٹس کو لے کے بیزی ہیں راجنیتی کو سیڈ بے سائیڈ لے کے چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اپنے بیٹے کی بھی ایک مووی آرے اس کو وہ سنی دول خود ڈائریٹ کر رہے ہیں تو دوستو ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ پچیس سال اب سنی دول کو ایک نگٹیف کیریکٹر میں دیکھو گے زیادہ در وہ یو بن کے ہی آتے ہیں اور وہ دیکھا جائے تو دیش بھکتی کی فلمیں کرتے ہیں ملہب پاکستان کے لئے تو وہ ایک ویلین کے طور پر ہی ہیں یہاں ہمارے دیش بھک بنتے تو پاکستان کے لئے وہی ویلین کے طور پر ہی ہیں لیکن پہلی بار ایسا ہوگا کہ وہ ایک مین ویلین کے طور پر مین انٹیگونس کے طور پر اس فلم میں آنکھیں ٹو میں نظر آئیں گے تو دوستو اگر آپ سنی دول کے فین ہیں یا آپ ان کو چاہتے ہیں نگٹیف رول میں دیکھنا بھئیہ میں تو ضرور چاہتے ہیں ان کو نگٹیف رول میں دیکھنا کیونکہ ہو گئی وہ بات گزر زمانے کی زب عبینیتہ صرف پوزیٹیف رول کرتے تھے آج کا زمانہ ایکسپیرمنٹ کا ہے دیکھا تو ساہشارو خان جیسے لوگ تو اپنی فلمیں نگٹیف کریٹر سے ہی شروعات کی بازیگر جیسے فلمیں دیکھنا کچھ شروعاتی دور میں نگٹیف رول کیا تھا واقعی گریش ایٹ رول تھا مز آ گیا تھا تو بھئی امید کرتے ہیں سنی دول سے کی وقت اچھے ویلن کا کردار نبھا لیں گے ان کی فلمیں جو نہیں چلی ہو سکتا یہ آنے والی آنکھیں ٹو میں اپنے ویلن کردار سے وہ ایک نیا چھاپ چھو جایا پبلک کے دماغ پہ امید کرتے ہیں دوستو تو آنے والی وقت ملتا چلے گا جب بھی سب کوئی ٹیزر یا ٹیرر ریلیز ہوگا تاں ہی پتہ چل سکتا ہے یہ کیا گل کھلائے گی دوستو اگر آپ سنی دول کے فین ہیں اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں نگٹ کردار میں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمیں چلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے بغلی موغہ گھنٹا اس کو بھی دبا دیجئے اس سے ہوگا کہ جب لائیں گے نئے ویڈیو آپ کو مل جائے گی اپڈیٹ سب سے پہلے تو دوستو چلتے ہیں پھر ملتے ہیں کے لئے پیسوڈ میں ایک نئی چینکارے کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی